بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لکھی عوام پر میں صدقے واری جاؤں گا کہ جو اس حبر کو سچ سمجھ کر اس کو شیئر کرنا اپنا فرض سمجھ بیٹھے ہیں حواتین حضرات اس ووٹنگ کے اصل حقائق سب کو مکمل تصیل سے اگاہ کریں گے اور سلامتی کونسل میں عمران حان کی کاری ضربوں کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لازمی طور پر آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی حبر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت سے بڑی ہوئی ہے حواتین حضرات میں ہوں زین اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفو ٹیچر آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد سوشل میڈیا پر پاک فوج کا دفاع کرنا ہے اور گمنام ہیروس کا حوصلہ بلند کرنا ہے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگا دیجئے حواتین حضرات گزشتہ کافی دنوں سے پاکستان میں ایک پراپیگنڈا چل رہا ہے کہ پاکستان سلامتی کونسل میں کشمیر کا معاملہ ہار چکا ہے حالانکہ حصر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر گھوڑ کے لیے ستائیس ستمبر کو بیالنسوے سیشن کے احتتام پر ایک قرارداد پیش کی جانے کا امکان ہے یعنی اب یہ قرارداد پیش ہی نہیں کی گئی جس کا نتیجہ بھارتی میڈیا اور پاکستانی بولی عوام پہلے ہی شیئر کرتے جا رہے ہیں جبکہ اس سے قبل ہی بارتی میڈیا نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان نے قرارداد داہل کرنے کی ڈیڈ لائنز ضائع کر دی ہے کیونکہ وہ دیگر ممالک سے مطلوبہ حمایت حاصل نہیں کر سکا جبکہ پاکستان نے پچاس سے زائد ممالک سے مقبودہ کشمیر میں پیلٹ گنس کے استعمال کے ہاتھ میں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا جبکہ تمام ممالک نے اقوام متحدہ کی رپورٹس کا مطابق عمل درامت کی سوارشات پیش کی تھی ترجمان وزارت حرجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ جمبو کشمیر کے حوالے سے مطلوب سیاسی علاقائی اقوام متحدہ کے رکن ممالک اور انجیوز کی جانب سے بھی تشویش کا اصحار کیا گیا ہے تاہم جس ووٹنگ کو لے کر پورے پاکستان میں عمران حان کے حلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ کشمیر کا مقدمہ ہار چکے ہیں یہ ایک بلکل گٹیا پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی صداقت نہیں ہے حالانکہ ووٹنگ کا عمل ستائیس ستمبر کو ہونا ہے اس لیے میری پوری پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ آپ ہدا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل ضرور کیا کیجئے صرف یہی معاملہ نہیں بلکہ ہر معاملہ کہ ہم اس ظلم اور گناہ کو لے کر شرمندگی کے مارے اللہ کے حضور پیش ہی نہ ہو سکیں خواتین و حضرات تمام پاکستانی اس وقت اقوام مستعدہ کے اجلاس پر نظر جمعے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ گڑیاں ہتم ہو اور عالمی طاقتوں کے فیصلے کو ستنا جا سکے اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیراعظم امریکہ میں موجود ہیں تاہم سفارتی پالیسی کو مضبوط بنانے کے لیے امران حان صاحب وہاں آئے دنیا بڑھ کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے مقبوضہ وادی کے پور امن حل پر زور دے رہے ہیں یہاں تاکہ ٹرم سے ملاقات کے دوران بھی امران حان صاحب نے اسلام اور مقبوضہ وادی کے مسئلے کی ہی بات کی تاہم گزشتہ رات کے ایک بیانیے نے تشویش کی لہر درادی ہے نیو یارک میں نیوز کانفرس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ لیکن قتل عام کا حدشہ ہے آٹھ ملین لوگ وادی میں محصور ہیں اور اس سے بڑی اور ریاستی دشتگردی کیا ہوگی؟ یہ وقت ہے کہ دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یاد رہے کہ کیوبا بہران کے بعد پہلی بار دو ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہیں اگر دو ایٹمی ممارک میں جنگ ہوئی تو اثرات پورے ہتے میں پڑیں گے بدقسمتی سے بھارت میں گزشتہ چھ سال سے نسل پرس جماعت حکمران ہے آر ایس ایس پر دشتگرد تنظیم ہونے پر بھارت میں کئی بار پابندیاں بھی لگائی گئے اقوام متحدہ کی گیارہ قراردادوں میں مقبوضہ وادی کو متنادع علاقہ کہا گیا اقوام متحدہ نے مقبوضہ وادی سمطلق گیارہ قراردادے پاس کر رکھی ہیں مقبوضہ وادی میں حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں پچاس دن سے وادی سمطلق حبروں کا مکمل بلیک آؤٹ ہے اور مقبوضہ وادی کی سیاسی قیادت جیل میں ہے حواتین و حضرات اس کانفرنس میں سب سے تشویش راکھ بات جو عمران حان صاحب نے کی وہ خاصی گوڑ طلب ہے وزیراعظم عمران حان نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے روئے سے بہت مایوسی ہوئی سیکیورٹی کونسل اپنے فیسٹلو پر عمل درامن نہیں کرا سکی جس کی وجہ سے مقبوضہ وادی کے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں بی جے پی حکومت مقبوضہ وادی کی ڈیمو گرافک تبدیل کرنا چاہتی ہے اسی لاکھ افراد کھلی جیل میں ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی بھارت مقبوضہ وادی میں عبادی کا تناسب چینج کرنا چاہتا ہے جو جنیوہ کنونشن کی حلاف وردی ہے عمران حان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پرمامہ واقعے پر ثبوت مانگنے کے جواب میں بھارت نے اپنے پائلٹ کی واپسی کو عمل کے اقدام کی وجہے کمزوری سمجھا اس حوالے سے ایک موقع پر عمران حان صاحب نے طاقتور ممالک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک سے کرب لوگ منی لرننگ کرتے ہیں اور امیر ممالک میں اساسے بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امیر ممالک غریب ممالک کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا دے کرفیو اور بابندی لگانے سے مقبوضہ وادی میں ازادی کی تحریک مزید متحرک ہو گئی مقبوضہ وادی کے مسلمانوں سے یک جہدی کے لیے مسلم ممالک کو آواز اٹھانا ہوگی بھارت پر انتہاب سن جماعت حکمرانی کر رہی ہے جو مسلمانوں کا حاتمہ چاہتی ہے مقبوضہ وادی سے کرفیو ہٹنے پر بہران پیدا ہونے کا حدشہ ہے کرفیو ہٹے گا تو جنرل نظیر وادی میں مقیم افراد کا کیا ردعمل ہوگا کیا وہ بھارتی سرکار کے اقدام کے حلاف ہموش رہیں گے مقبوضہ وادی میں لوگوں کے ساتھ جانرل سے بھی بتر سلوک ہو رہا ہے حواتین و حضرات دین فو ٹیچر کے ایک ماہر تذزیہ کار نے عمران خان صاحب کے اس بیانیے پر تذزیہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادی کی ہموشی سمجھ سے بارہ تر ہے دو ماہ گزرنے کو ہیں لیکن اقوام متحدہ تس سے مس ہونے کو تیار نہیں اگر ایسے اقدامات کوئی مسلم ملک اپنے ملک میں بسنے والے غیر مسلم اقوام کے لیے کرتا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی یورپ اور امریکہ جیسی طاقتیں اپنے اثر و حصوصے ان اقدامات کو کل ادم قرار دے کر مسلمانوں کو سست انجام کا نشانہ بناتی جو کہ مقبوضہ وادی میں مسلمان ظلم و ستم کی سنگ دل چکی میں پیس رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورا عالم حاموش ہے اسی حاموشی نے امران حان صاحب کو بھی مایوس کر دیا ہے اطلاعات یہ بھی ہے کہ قوام مصدہ کے جلاسے قبل چند ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی دوران امران حان صاحب نے محسوس کر لیا ہے کہ ستائیس ستمبر کو پاکستان کے حلاف فیصلہ دیا جا سکتا ہے تاہم تمام تر کوششیں بروے کار لائی جا رہی ہیں تاکہ اس اہم ترین مسئلے سے نمٹا جا سکے انٹرنیشنل کمیونٹی کے رویے پر وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نو لاکھ بارتی فوج تائنات ہے مقبوضہ وادی میں ہندو آبادی پر کوئی سختی نہیں ہو رہی وہاں صرف اس لیے پابندیاں لگائی گئیں کیونکہ وہاں مسلمان ہیں جیسے یہ مقبوضہ وادی سے کرفیو ہٹے گا صورتحال اس قدر سنگین ہو جائے گی کہ موڈی بھی اسے سنبھال نہیں پائے گا خواتین حضرات موڈی کی شر پسندانہ حرکات نے بھارت میں بسنے والے باسیوں کو بھی حکومت کے حلاف بولنے پر مجبور کر دیا ہے انظرنے بہارے سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ موڈی ایک فاشس لیڈر اور انتہاب سندھ ہندو ہے مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و بربریت کے حلاف خود بھارے سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور موڈی جانتا ہے کہ اس نے وادی میں جو اقدامات کیے ہیں اس کی وجہ سے اسے آنے والے وقت میں شدید ظلط اور رسوائی کا سامنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ طاقت کے استعمال اور مواصلات کی بندس سے اس رسوائی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آہر کب تک ظلم جب آہری حض سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے ایسا ہی کچھ موڈی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے بھارت کی انسانی حقوق کی تنظیمیں موڈی کے مظالم کو بے نکاب کر رہی ہیں وادی کا دورہ کرنے والی پانچ خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ وادی میں فوری طور پر تمام مواصلاتی لائنز بمشمول انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک سرویس بحال کی جائے آرٹیکل تین سو ستر اور پینسی سے کو بحال کیا جائے اور مقبودہ وادی کے حوالے سے مستقبل میں کیے جانے والے تمام فیصلوں میں مقامی عوام کی عراق کو شامل کیا جائے مقبودہ وادی کی شہری عبادی سے بہاتی فوجوں کو واپس بلائے جائے حواتین حضرات یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے اور وادی سے آنے والی حبریں انتہائی دردناک ہیں کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں جبکہ بے گناہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے عورتوں کی اسمت دری اور حراسہ کیا جانے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ان تمام تر صورتحال کی باوجود عالمی برادری خاموش ہے جبکہ ہم بھی اقوام متحدہ کے فیصلے کے منزر ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم دنیا میں فیصلے کی قوت ہتم ہو چکی ہے کیا مسلمانوں کی گہرہ زندہ ہے کیا مسلمان بھائی کے درد کو محسوس کیا جا رہا ہے کہاں ہے قوانین کہاں ہے اصول اور کہاں ہے جمہوریت اور یقینا یہ لمحہ فکریا ہے حواتین حضرات آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے کومنٹس میں ضرور آگاہ رکھے گا ویڈیو پسندانے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے وارس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ موسیقی